اسلام علیکم ویور ایف جی نیوز میں آنے کا بہت بہت شکریہ نیوزیلینڈ کے پارلیمنٹ نے اسلحہ رکھنے والی قوانین میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے جس کے تیز خودکار اسلحہ اور نیم خودکار اسلحہ پر بابندی آئید ہو جائے گی نیوزیلینڈ کے پارلیمنٹ میں کراداد نیوزیلینڈ کے وزیر آدم جیسنڈا آرڈن کی تجویز کردہ ترمیم کو کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا جیسنڈا آرڈن نے یہ تجویز نیوزیلینڈ میں حملے کے بعد پیش کی ہے جس کے مطابق خودکار اسلحہ نیم خودکار اسلحہ کو گھروں میں نہیں رکھا جائے گا اور جس پر مکمل پابندی آئید ہو جائے گی اور اس قانون کی خلاف فرضی کرنے والے کو دو سے دس سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے حالیہ واقع میں نیوزیلینڈ کے دو مساجد پر سفید فارم دشتگرد نے خودکار اسلحہ سے اندازن فائرنگ کی جس کے تحت پچاسٹ نمازی شہید ہوئے اور پینتی سے زیادہ زخمی ہو گئے اس افسوسناک واقعے کے بعد نیوزیلینڈ کے وزیراعظم جسنڈا آرڈن نے یہ تجویز اپنے پارلیمنٹ میں پیش کی کہ خودکار اسلحہ نیم خودکار اسلحہ پر مکمل طور پر پابندی آئید کی جائے جس کو ایک سو انیس افراد نے اتفاق راہ سے منظور کیا اور ایک ہی فرد نے اس کی مخالفت کی اور اس کے بعد یہ منظور کر لیا گیا ہے ایف جی نیوز میں آنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں گے اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں اور ایف جی نیوز کو سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ